ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں بھیونس جو کہ سی ایو ہیں پی این وائی ٹریننگز اور آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر جیسا کہ میں نے کہا کہ انڈیا آئی ٹی میں بہت آگے جا چکا ہے انڈیا اس پر کام کر رہا ہے انڈیا کا پروپر ایک بجٹ ہوتا ہے کہ وہ آئی ٹی پر سرف کرے گا لیکن اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان اس پر کیا کام کر رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم انڈیا سے ہی سٹارٹ کریں گے انڈیا ہمارے لئے اس وقت جو ہے آئی ٹی انڈسٹری کے اندر ایک رول موڈل ایشیا کے اندر بلچکا ہے اس میں ہمیں اسے جو ہے کوئی اس میں دو رائے نہیں ہیں اس وقت دنیا کے جتنے بھی جائنٹ ہیں آئی ٹی ٹیک جائنٹ ہیں جیسے مایکروسوفٹ ہو گیا جیسے ایمازون ہو گیا ای بے ہو گیا یہ سب ان کے ہیڈکوارٹرز ان کے آفیسز انڈیا کے اندر مجود ہیں پاکستان کے اندر میں ابھی کسی کا بھی آفیس مجود نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ پی پال جیسے جو کمپنیز ہیں جس سے پاکستان کی اکنومیکل پاور بہت زیادہ جا سکتی ہے اب جا سکتی وہ بھی کمپنی پاکستان میں مجود نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں جو آئی ٹی کے لوگ آئی فیلڈ وہ بھی پیسے مگوانے کے لیے ان کو مختلف ویسٹرن یونین کے ذرائے یوز کرنے پڑھتے ہیں مطلب کوئی سموث اس وقت جو ہے نا وہ چیز مجود نہیں ہے لیکن ایک پوزیٹیف سائن یہ ہے کہ ریسنلی جو اپ ڈیٹ ہوئی ہے کہ ایمازون نے پاکستان کے اندر جمپ ان کیا ہے تو یہ ایک سمجھ لیے کہ اچھا سائن ہے پوزیٹیف سائن ہے جس سے لگ رہا ہے کہ ہم آگے گروہ کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر ابھی کافی پوٹینشل مجود ہے کہ اگر ہم پوری دنیا کے ساتھ سپیشلی جو آئی ٹی جو کمپنیز ہیں جو پاکستان یا پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں ان کو بھی اپنے ملک میں لے گر آئیں اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈیویلپ کر سکے آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں ایسے بہت سے بیک وڈ ایریاز ہیں جہاں پر ہر انسان کے پاس ہر بندے بندی کے پاس موبائل نہیں ہے لائپ ٹاپ نہیں ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کو ایک لگجری سمجھا جاتا ہے ضربت تو پاکستان میں ہے ہی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک سائن ہے کہ ہم آئی ٹی میں اتنا پیچھے ہیں یا ہمیں فریلانسنگ کے بارے میں پتا ہی نہیں کہ فریلانسنگ کیا ہوتی ہے یا گھر بیٹھ کے لائپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کے بھی کوئی کام ہو سکتا ہے دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا پرسن ہوگا جس کے پاس ایکسیس نہ ہو تقریباً ہماری سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو بیک وڈ ایریاز ہیں بیک وڈ ایریاز میں اتنے زیادہ بھی نہیں ہے اگر ہم دیکھا جائے تو اس وقت رولر ایریاز کے اندر جتنی آن لائن شاپنگ رولر ایریاز کے اندر ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا تو کام بھی ہے تو جتنی آن لائن شاپنگ رولر ایریاز کے اندر ہو رہی ہے اتنی آر بند میں بھی نہیں ہو رہی ہاں جی بالکل تو اب ایکسیس کافی حد تک پہنچ چکی ہوئی ہے جس کی سب سے بڑی ایک ریزن یہ ہے کہ ہم فری لانسنگ کے اندر بھی بڑے ٹاپ میں آتے جا رہے ہیں تو یہ ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اب لوگوں کے پاس ایکسیس آہستہ آہستہ پہنچ چکی ہوئی ہے تقریباً ایٹی پرسنٹ ہماری عوام ایسی ہے جس کے پاس موبائل کی فیسلیٹی موجود ہے اب اس میں اگر گیجٹس میں آ جاتے ہیں تو وہ ڈے بڑے اب چیزیں زیادہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور آن لائن شاپنگ جیسے میں نے آپ کو بتایا لاسٹ ایئر کے اندر آٹھ سو کروڑ پہ کی پاکستان کے اندر آن لائن ہی شاپنگ ہوئی ہے اور اس میں سے اگر 50% مارجن کیا جائے تو وہ رولر ایریا سے تو اب یہ چیزیں کافی حد تک بہتر ہو چکی ہوئی ہیں اب لوگ تیکنولوجی کے ساتھ لیکن اس لیبل تک نہیں گئے جس لیبل تک ہمیں جانا چاہیے لیکن کافی حد تک لوگوں کو آپ نوہاو اور نولیج پہنچ چکا ہوئی ہیں جی بالکل سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور اس کی سب سے بڑی میں ابھی آپ کو سٹیٹ ریسنٹ بتاتا چلوں جو کہ ابھی بھی ون فورت ہے ہمارے جنگسٹرز کا لیکن ایک بڑا اچھا ایک سائن ہے کہ لازٹ جو 3 منس کے اندر پاکستان کی جو فری لانسنگ کی جو انڈسٹری ہے وہ 21% گروت پہ گئی ہے یعنی کہ ہم نے لازٹ 3 منس کے اندر 105 ملین ڈالر کی جو ہے اور فورن ریمیٹنس جو ہے وہ باہر سے ہمارے ملک کے اندر آئی ہیں صرف لازٹ 3 منس کے اندر اگر کوارٹلی ہم اس کو دیکھا جائے تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری آئی ٹی اور فری لانسنگ انڈسٹری اوپر کی طرف جا رہی ہے لیکن اس میں جو میں آپ جو بیسکلی اپنے جنگسٹرز کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس میں جو میسیج یہ بھی ہے ابھی بھی یہ ون فورت ہے ابھی بھی جو ہماری جتنی ہماری اس وقت ینگسٹرز ہیں یہ اس کا ون فورت ہے اور اسی سلسلے میں میں اور ہماری جو ارگنیزیشن ہے پی این ویٹ ٹریننگ ہم دن رات یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ینگسٹرز کو فری لانسنگ اور آئی ٹی کی جو مختلف شعبہ جاتا ہے جیسے گرافک ڈیزائننگ ہوگی ویب ڈیویلمنٹ ہوگی یہ ساری سوفٹری ڈیویلمنٹ ہے ویب ڈیویلمنٹ سوفٹری ڈیویلمنٹ آپ کی اینیمیشن ہوگی یہ سکلز سیکھ کے وہ لوگ ابھی بہت زیادہ پوٹینشل ہے کہ اوپر آ سکتے سب آپ نے سکلز کی بات کی سکلز تو بے شمار ہیں جیسے کہ آپ نے بات کی گرافک ڈیزائننگ ہو گیا آج کل تو سوشل میڈیا مارکٹنگ پر بھی کورسیز ہوتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ ہو گیا سکلز جو آپ سکھا رہے ہیں کیونکہ ہر کوئی سکھا رہا ہے اگر کسی نے سکلز سیکھ نہیں ہے تو وہ یوٹیوب پہ بھی جا کے بے شمار ویڈیوز دے کر سیکھ سکتا ہے اگر میں آپ کے انسٹیٹیوٹ کی بات کروں کہ آپ کسی بھی انسان کو ٹریننگ دیتے ہیں اور وہ کتنا فائدہ منصابت ہو سکتی ہے ان کے لیے کیونکہ عملی طور پر کام کرنا مشکل ہوتا ہے کچھ لوگ سیکھ جاتے ہیں لیکن عملی طور پر کام نہیں کر پاتے یا مایوس ہو جاتے ہیں بہت اچھا کوئیسٹن ہے آپ کا بیسکل ہوتا یہ ہے کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یوٹیوب سے بھی بندہ سیکھ سکتے ہیں پھر پیکٹیکلی ٹریننگ کی انسٹیٹیوٹس کی یا منٹور کی کیوں ضرورت ہے سمپل ورڈز میں دیکھیں آج سے دس سال پہلے جب چیزیں ڈیویلپ ہو رہی تھیں پاکستان کے اندر کیونکہ میں پاکستان کا پہلا سوشل میڈیا مارکٹنگ کا ٹرینر بھی ہوں ہم نے تو بہت مارک آئی یعنی کہ اس تائم ایک سٹرگلنگ فیس تھا بہت زیادہ لوگوں کو نہیں پتا تھا ہمیں بھی نہیں پتا تھا ہمارے پاس منٹور نہیں ہوتے تھے مجھے پانچ سے سات سال لگے سوشل میڈیا مارکٹنگ کو سیکھنے کے لیے کہ اس میں ڈیویلپمنٹ کیسے ہوتی ہے اس پہ کام کیسے ہوتا ہے پریکٹیکل بیس کر کے ہم نے اس فیلڈ میں آئے لیکن اب کیونکہ انسٹیٹوٹس بن چکے ہیں اب وہ جو پانچ سال کی مینت ہے ہم بچے کو دو مہینے میں اور سکس منت کے ڈیپلوماس میں وہ ساری کی ساری ٹیکنیکس اپ تو ڈیٹ چیزیں اور ان کو بیسک مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو پریکٹیکل ورک کرتے ہیں ہم یونیورسٹی اور انسٹیٹوٹ میں میجر فرق یہ ہوتا ہے ہم ان کو سولہ سال کے ڈگری کے بعد سڑک پر نہیں کھڑا کر دیتے کہ آپ سولہ سال تو اب آپ نے پڑھ لیا ہے اب آپ کو تین ہزار کی انٹرنشپ لینے کے لیے دھکے کھانے پڑیں گے ہم بچے کو چھ مہینے کے اندر تین مہینے کے اندر ڈیپلومے کے ثورو اتنا ٹرین کر دیتے ہیں کہ وہ ثری منت کے بعد سکس منت کے بعد وہ کسی سوفٹوئر ہاوس میں کسی ٹی وی چینل میں ایسے سوشل میڈیا مارکٹنگ ایکسپرٹ وہاں بے ڈیپلوئے ہوا ہوتا ہے ہماری ٹریننگ کا جو میجر پارٹ ہوتا ہے ہم تھیوری بیسٹ ٹریننگ کرواتے ہی نہیں ہیں ہم پہلے دن ہی بچے کو فیلڈ میں لے آتے ہیں اس کے سامنے لیپ ٹوپ پہ جو پریکٹسز مارکٹ کے اندر جو چل رہی ہوتی ہیں اس کے پر پریکٹیکلی ان کو ایمپلیمنٹ کرواتے ہیں مارکٹ کے لیڈز ہیں ان کو بتائی جاتی ہیں اس کو بتائی جاتی ہیں اور اکورڈنگ ٹو سچویشن ان کو پورا ٹرین کر کے ان کو اب ان ہاؤس ٹریننگ بھی دینے کے بعد انٹرنشپ کی شکل میں پھر مارکٹ میں انہیں ہم ڈپلوئے کروا دیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا فرق ہے ایمازون کی بات کروں گی کیونکہ دمام پاکستانی بہت خوش ہیں کہ اب ایمازون پاکستان میں آ چکا ہے اب پاکستان میں ایک انقلاب برپا ہوگا سب کو نوکریہ بلیں گی روزگار آئے گا آپ اس پر کیا کہیں گے کہ ایمازون کے بارے میں بیسیکلی وہ کس طرح سے کام کرتا ہے کیونکہ آج کل ورچول اسسٹنٹ کا بڑا ذکر ہوتا ہے کہ اگر آپ ورچول اسسٹنٹ بن جائیں تو اب اچھا خاصا پیسہ گھر بیٹھے کما سکتے ہیں تو آڈینس کو سمجھا دیجئے کہ ایمازون بیسیکلی ہے کیا وہ کام کس طرح سے کرے گا اور آپ کس طرح سے پیسے کما سکتے ہیں جی ایمازون کی ایک بڑی اچھی اپ ڈیٹ پاکستان کے اندر آئی جیسے ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے کہ اب ایمازون کا سیلر اکاؤنٹ اس میں لوگوں کو کچھ کنفیجن ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ایمازون کے سے چیزیں بھی مگوا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے ایمازون نے پاکستان کے اندر اپنا سیلر اکاؤنٹ انٹریڈیوز کروایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمازون کی پوڈکٹ کے اوپر سیلر اکاؤنٹ کے اوپر بات کریں گے کیونکہ سیلر اکاؤنٹ پاکستان کے اندر انیبل ہوئے اچھا اس کا فائدہ کیا ہوا ہے اس کا فائدہ سب سے زیادہ جو ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک تو بزنس مین کو تو ہوا ہی ہوئے ہیں وہ تو ہر چیز کے اندر بزنس مین کو فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے خواتین کو مجھے یہ لگتا ہے خواتین کو کیسے سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے کیونکہ خواتین ہمارے پاس ایک پہلے کانسپٹ ہے جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے کہ ہم ایک پرچون کی دکان کے اوپر اگر کوئی خاتون کہتے ہیں میں نے پرچون کی دکان کھول نہیں وہ نہیں کھول سکتی کیونکہ ہماری سوسائیٹی کے اندر اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ایکسپٹنس نہیں ہے جبکہ ایسی بات نہیں ہے وہ اپنی دکان کھول سکتی ہے اگر پاکستان کے اندر ہر بندے کو رائٹ ہے تو وہ بھی اپنی دکان کھول سکتی ہے دکان کے لئے بھی اس دکان کو رینٹ پہ لینا پڑے گا اس دکان کو بائی کرنا پڑے گا اس کی انبیسمنٹ ہے لیکن اب ایمازون کے اندر وہ اپنی ورچول دکان گھر بیڑھ کے کھول سکتی ہے اور اس کے لئے اسے نہ تو کسی چیز کی کوئی رینٹ دینا پڑے گا نہ ہی کسی کی بات سننی پڑے گی نہ ہی باہر نکلنا پڑے گا نہ ہی کسی کی پرمیشن لینے پڑے گی تو یہ جو ورچول اسسنٹ کا ہمارا پروگرام ہے جو کہ ہم بھی پی این میں ٹریننگ کے انڈر اب ریلا یہ ٹریننگ دیتے ہیں جس میں ہم بچوں کو سٹوڈنٹس کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے گھر بیٹھ کے یہ آن لائن دکان چلانی کیسے ہے اور اس کے لئے ان کو کسی انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ سرویسز یہ سرویس انڈسٹری ہے وہ کہہ کرتے ہیں سکل سیکھتے ہیں گھر بیٹھ کے کسی کے بھی انویسٹر کو ایمازون پر اس پی پڑک بیچ کے مارکٹنگ کر کے سمپل ورڈز میں یہ ایمازون کی مارکٹنگ ہے وی اے کے شکل میں جسے ورچول اسسنٹس کہتے ہیں وہ آپ کر کے آپ گھر بیٹھ کے اپنا پیسہ کما سکتے ہیں عزت کے ساتھ مطلب اگر آپ کوئی بیزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو اپنا پروڈریکٹ آپ ایمازون پر ڈال کے آپ پیسے کما سکتے ہیں اور آپ کمیشن بیس پر کام کرتے ہیں کمیشن بیس پر کام کرتے ہیں سر ایک اور سوال بہت ویلڈ سوال میں کرنا چاہوں گے کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں فریلانسنگ کی آئی ٹی کی اس کے علاوہ ایمازون کے حوالے سے ہم کافی پور امید ہیں کہ اب پاکستان میں روزگار آئے گا پیسہ آئے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں کہیں نہ کہیں سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے گورنمنٹ لیول پر بات کروں گے کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کو پانچ چھ سال لگے گوگل کا آفیس پاکستان میں نہیں ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ حکومتی سطح پر کام ہو رہا ہے یا وہ سنجیدگی کے ساتھ کام نہیں کر رہے دیکھیں گورنمنٹ لیول یہ جتنی بھی بڑے جو بگ جائنٹس ہوتے ہیں آئی ٹی ٹیک کمپنیز اس کو کوئی لوکل کمپنی کبھی بھی نہیں لاسکتی یہ تو بات ہے اس کو جب بھی اگر یہ آتی ہے تو یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر ہی ڈیپلومیٹس اس کو جو ہے ڈیل کرتے ہیں اور وہی کسی تھروں کسی ایک کانٹرٹ کے تھروں یہ کمپنیز ہمیشہ کسی بھی ملک کے اندر آتی ہیں جیسے اس کی سب سے ریسٹ اگزیمپل جو اپ ڈیٹ پھر دوبارہ ایمازون کی ایمازون کو پاکستان گورنمنٹ کے تھروں ہی وہ آئی ہے اور اس کے تھروں ہی اس نے کام کیے اب اصل میں پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے ہمارے کافی ایسی کمپنیز ہیں یا کافی ایسے لوگ ہیں جو جیسے کہ میں اب آپ کو بتاتا چلوں جیسے کہ پلان نائن ایک پروجیکٹ ہے پاکستان کا گورنمنٹ کا ایک فری لانسنگ کا انہوں نے پروجیکٹ لانچ کی جس میں پورے پاکستان کے اندر وہ پوری کامیاب نوجوان کی شکل میں وہ ٹریننگز دے رہے ہیں اب یہ اس پر چھوٹی چھوٹی اپ ڈیٹس ہو رہی ہے لیکن جو بگ جائنٹس ہے جیسے گوگل ہو گیا اس پر ان کی جو بات چیز وہ ڈیپلومیٹس لیول پہ ہی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ اور پاکستان ہی کام کرے گی اور میرے خیال سے جیسے ایمازون کو لے کر آیا گیا اسی طریقے سے ان کو بھی لائے جائے اس پر کام ہو رہا ہے اس پر اپ ڈیٹ تو اس حوالے سے ہے کہ اس پر کافی اتک جو میرے ذرائے ہیں مجھے یہ اندازہ ہے کہ ان کو انہوں نے کانٹیکٹ میں کیا ہوئے لیکن ابھی پاکستان کے اندر جو فی ٹی ایف کی وجہ سے جو سب سے بڑا ایشو آیا ہو ہے اس وجہ سے کافی ایسی کمپنیز ہیں جو پاکستان میں آنے سے گھبرا رہی ہیں لیکن یہ اگر انشاءاللہ جیسے ایمازون آئی ہے اسی طرح فیوچر کے اندر امید ہے کہ یہ کمپنیز بھی پاکستان کے اندر آئیں گے اور ہماری گورنمنٹ ہی ان کو لے کر آئی ہے اگر hope for the best کہ پاکستان میں یہ کمپنیاں آئیں اگر فیس بو گوگل پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا کتنے پور امید رہیں گے ہم پاکستان کو اگر صرف ایمازون کے آنے سے کتنی بڑی ڈیویلمنٹ آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ اس وقت ایمازون کی بات کر رہا ہے اگر صرف ایک کمپنی کے آنے سے اتنا بڑا فائدہ ہو گیا ہے تو اگر باقی کر چھے کمپنیز بھی فرزیمپل آ جاتی ہیں دیکھیں اس وقت جو آپ دیکھیں جتنی بھی بڑی کمپنیز آپ مائکروسوفٹ ہو گیا جتنی بھی بڑی کمپنیز گوگل ہو گیا ان سب کے اندر آپ کے پاس جو ہے ان کے سی لیول کے جو لوگ ہیں وہ انڈینز بیٹھے میں گوگل کا جو اس وقت کرنٹ سی او ہے وہ سندر پکاچی وہ انڈین ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے اس وقت آپ آگے آنے والا ٹائم آئی ٹی اکنومیکل وار اب وہ اٹومک وار یہ سب چیزیں یہ کونسپ پیچھے رہ جائیں گے اب جو ملک اسی لئے تو فیٹی ایف کی ہمارے سے جو گریو لسٹ پہ ہمیں کیوں نہیں ہٹ رہے اس کے پیچھے بھی پروپر پوری ایک لابی بیٹھے گیا جو یہ چاہتی ہے کہ نہ گوگل پاکستان میں آئے نہ پیپاول آئے نہ فیس بک پاکستان میں کیوں نہ آئے کیونکہ یہ ایک نومیکل فیس بک آگیا پاکستان میں یہاں پر ہر بندہ روزگار ملنا شروع ہو جائے گا کیونکہ وہ جب آئے گا تو اپنے ساتھ روزگار بھی لائے گا ڈیویلیمنٹ لے کر آئے گا گوگل آ گیا تو ڈیویلیمنٹ آ جائے گی یہ کمپنیز کا پاکستان کے ینگسٹر کے لئے آنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے ثروح ہی ایک نومیکل وار جو آنے والے ٹائم کے اندر جو ہوگی وہ اسی کے ثروح ہوگی تو یہ بلکل آنا ضروری ہے اور اس کے دیویلیمنٹ کے ثروح پاکستان کی ایک نومیکس کہاں سے کہاں پہنچے گی پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی سے پاکستان میں جو سوفٹر ایکسپورٹ ہے وہ کتنی ہے اور پاکستان میں کتنی صلاحیت ہے دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی آئی ٹی جو سوفٹر ڈیویلیمنٹ کی جو انڈسٹری ہے وہ تقریبا تقریبا تن ملین ڈالر کے قریب پہنچ چکی ہوئی ہے تن ملین سے جو ہے اب جا چکی ہوئی ہے لیکن ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان اس وقت میں آپ کو کمپیریزن بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم بہت پیچھے ہیں بہت پیچھے ہیں بہت پیچھے ہیں ابھی بھی سمجھ لیں کہ ہمیں تقریبا ٹونٹی ٹائم پیچھے ہیں باقی دنیا سے لیکن اگر دیکھا جائے تو جیسے جیسے آگے سوفٹر ہاؤسیز آ رہے ہیں ابھی ایک بہت بڑا ادارہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے جیسے پاشا کے نام سے ایک ادارہ ہے جو کہ کام کر رہا ہے اور وہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے پرائیوٹ ارگنیزیشنز کو ساتھ لے کے چل رہا ہے اس طرح کہ ہمیں چاہتا ہوں دو تین اور ادارے پرائیوٹ ارگنیزیشنز کے وہ مل کے اپنے آپ کو ڈیویلپ کریں اور پاکستان کے آئی ٹی کے جو مسئلے مسائل ہیں اس کو گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس کریں اور وہ ڈیویلپمنٹ کو لے کر آئے لیکن ابھی بھی بہت زیادہ روم ہے ہم سمجھتا ہوں میں کہ ابھی بھی ون فورڈ صرف مسائل ہیں کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی سطح پر بات ہونے چاہیے جو آئی ٹی کے مسائل ہیں بیسکلی وہ مسئلے ہیں کیا پرابلمز ہیں کیا سب سے بڑا مسئلہ تو ہے کہ ہمیں یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی ریبیٹ نہیں ملتی کسی قسم کی کوئی ٹیکس اگزیمشنز نہیں ملتی اگر آپ آئی ٹی کو کسی بھی ادارے کو سمجھے کوئی بھی ادار ہے خالی آئی ٹی نہیں ہے کوئی بھی ادار ہے اس کو سب سے پہلے گورنمنٹ سطح سے اگر آپ کو سپورٹ نہیں ملتی کیسے کہ ٹیکس اگزیمشنز نہیں ملتی آپ کو کسی قسم کی کوئی جو اس کے اوپر شروع میں بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی دیکھیں ایکسپرٹ لیول پر تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے میں ایک بچہ ہوں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میں اپنی آئی ٹی کے اندر آنا چاہتا میں اپنا سوفٹر ہاؤس دیویلپ کرنا چاہتا اب گورنمنٹ کے پاس ایسے پلان ہونے چاہیے ایسے منٹورشپ ہونے چاہیے ایسے ادارے ہونے چاہیے جو اس بچے کو اٹھائیں اس بچے کو اٹھا کے اس کو یہ بتائے کہ تم نے اپنی کمپنی ریجسٹرٹ کیسے کروانی ہے تم نے سوفٹر دیویلپ کرنے کے لیے اپنے کن کن لوگوں کو کن کن معاشی جو ایسے لوگ ایکسپرٹ ان کے پاس جانا ہے تم نے وہاں سے انویسمنٹ کہاں سے ایشو کرنی ہے تمہیں اگر انٹرنیشنل کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ تمہیں کیسے ملوانی ہے یہ ساری چیزیں آپ کی منٹورشپ میں آتی ہیں آپ کی سپورٹ میں آتی ہیں ایسے ادارے ویسے مجود ہیں لیکن جو کہ اگر دیکھا جائے تو وہ پورے پاکستان کا شاید وان پرسنٹ بھی کٹر نہیں کہا رہے نائنٹی نائن پرسنٹ ابھی بھی ایسی ہمارے پاس سپیس مجود ہے جس کو نہیں پکڑا جا رہا تو میں گورنمنٹ سے آپ کے تھروں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے ادارے پاکستان میں لائے جائیں جو بچے کو گریجوئٹ ہوتے ساتھ اس کو پکڑ لیں اور اس کو آگے پورا سوفٹر ہاؤس ڈیویلپ کرنے میں اس کو ہیلپ کر سکتے اور جو آر لیڈی آئی ٹی کے جو سوفٹر ہاؤس جو کام کر رہے ہیں ان کو ٹیکس کے اوپر اور ان کو جو باقی جو ان کو جیسے کہ ان کو اگر انہوں نے ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو پورا پاکستان میں تو وہاں پر ان کو جگہ دیلے ہیں کہ اگر آپ فیس بک اپنا پیج بناتے ہو اور آپ کے اچھے خاصے ویوز بھی ہیں لیکن آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہو سکتا پاکستان سے نہیں ہو سب سے بڑا وہ یہی وجہ ہے نا کہ پاکستان کے اندر فیس بک کی ابھی پالیسیز آئی نہیں ہیں آئی نہیں آئی نہیں تو یہ اس وجہ سے یہ چیزیں کافی ابھی گیپ ہمارا اور گورنمنٹ کے درمیان موجود ہیں بہت شکریہ سر بہاب یونس آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تک حکومتی سطحہ پر فیصلے نہیں ہوں گے یا حکومت فیصلے نہیں کرے گی بہتری نہیں آسکتی بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو چکا ہے مجھے جنرد جمشید کو اجازت دیجئے کل پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ